بلوچستان میں کچھ لوگ علیتگی پسند ہیں انہیں باہر سے مدد ملتی ہے سندھ میں کچھ علیتگی پسند ہیں تھوڑے سے ہیں مگر انہیں مدد ملتی ہے بے نظیر کے اس کے بے گناہی دوستو ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آتا ہے دوستو اس ویڈیو میں اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہیے تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں کہ پاکستان میں بلوچستان کی رازدانی کویٹا میں جو ایک آل پارٹیز کا جلسہ جلوس ہو رہا تھا اس میں بلوچستان کی آجادی کے نارے لگے اسٹیس سے احمد نورانی کی ایک پارٹی ہے انہوں نے بلوچستان کی آجادی کے نارے لگا دیئے اسی کو لے کر پاکستانی میڈیا بھڑا گیا ہے اور بول رہا ہے کہ فوج کو سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے اور نواز شریف نے بھی کچھ کانٹروبرشیل اسپیز دی ہے ایکارڈن ٹو پاکستانی میڈیا حالانکہ نواز شریف پردھان منطری رہ چکے ہیں پاکستان کے تین بار سے زیادہ تو جو آرمی کے اگینسٹ وہ بول رہے ہیں تو اس میں آبیسلی کچھ نہ کچھ سچ تو وہ بول رہے ہوں گے کیونکہ پردھان منطری رہ چکا ہوا بندہ اگر آرمی پاکستان میں کنٹرول کرتی ہے تو دیفنیٹلی وہ سچ بول رہا ہوگا تو چلی دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں اور ویڈیو ساتھ ہزارتے تھے بعض چیزوں میں کہا جاتا تھا زیادہ سخت گیر ہیں وہ دوسری بات ہے چھوٹے سے فلیٹ پہ رہتے تھے جاؤ لگ وہاں سے گزرے تو کسی نے ان سے اشارہ کر کے کہا اس کے وہ سخت خلاص تھے یہ ہے شاول مرونی کا مکان اچھا چھوٹے سے فلیٹ چھوٹے سے قرآن پڑھتے رہتے تھے بیسے وہ کچھ گفتار بھی بڑھے تھے بڑھ کے بعد زیادہ ہی فرینک ہو جاتے تھے بل مبود ہو گیا اور اس نے کہا مولانا کو میرا سلام کہنا اب یہ بچہ ان کا بیٹا ہے اس کو کسی نے کہا گیا اس نے کیا کہنا ہے اس کی تو کوئی دس ہزار کی بھی فالوئنگ نہیں ہے پورے ملک میں اور اس کو غالباً کوئی چکمہ وغیرہ دیا ہے تو میں سینیٹر بنا دیں گے کچھ بنا دیں گے سپیشل سیر سلینا اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کو مفہومیوں سے معلوم نہیں ہے بلوچستان کے بغیر تو پاکستان کیا ہے آپ سائل سمندر دے دیں دشمن کو یہ انڈین کیا چاہتے ہیں یہ انڈیا کو مطلبہ ہے بھارت اسرائیل دونوں کا اچھا بغیر سوچے سوچے سمجھیں نہیں بھارت کا منصوبہ ہے مطلب یہ کہ اسرائیل کیوں نہیں چاہے گا اسرائیل تو پاکستان کا خاتمہ چاہے گا انڈیا بھی چاہے گا انار کی انتشار خاترہ تو پاکستان سے یہ ازرائیل کو بھی انڈیا سے اور انڈیا کو تو پہلے دن سے واقعہ جو رونما ہوا ہے وہ یہ ہے جو نواز شریف صاحب نے بات کہی ہے بڑی اوپن نہیں اور انہوں نے فوجیوں سے کہا عام فوجیوں سے کہا وہ تعاون نہ کرے جی انہوں نے سبل سروس سے کہا وہ تعاون نہ کرے بلکل مثلا جو کہا تو یہ جو قانون کا خلاف ہو مگر اس کی تعبیر کون کرے گا یعنی ایس ایچ او سے کہا جائے کہ اس ایس پی کا جو حکم اور ڈی ایس پی کا قانون بھی خلافت مانو اب اس کی تعبیر تانیدار خود کرے گا ڈی ایس پی ایس پی کی نہ مانے ایس پی سی سی پیو کی نہ مانے سی سی پیو آئی جی کی نہ مانے اور آئی جی حکومت کی نہ مانے سٹیڈ ختم ہوگی اس کو انار کی کہتے ہیں اس نے عوام سے بھی کہا آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کہا دیکھو درنا تو ایک الگ بیس ہے انہیں چہیئے تھا یہ نہیں انہیں چہیئے تھا بجلی کے بل پھار دی کہا آپ بینکوں سے پیسے نہ بھیجیں ہنڈی سے بھیجیں اور سیول ڈیس اوپیڈینس تو مجھ سے اس وقت پوچھا گیا میں آسپیٹل میں تھا فون کیسے نے کیا میں نے کہا اس غلطی پہ وہ بہت پشتا ہے کہ بل بھی پی کرنے ہوں گے ڈیس اوپیڈینس بھی نہیں ہوگی دیکھیں ہوگا نہیں اول تو تمام دنیا میں جو سروے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فوج سیاستدانوں سے زیادہ پپلر ہوتی ہے اس لیے کہ جان خطرے میں ڈالتی ہے اور عوام کیسے یہ محبتن میں رہتی ہے اپنی تنخواہ میں بظہر کرتی ہے میں نے ایک مشہور بریٹش خاتون اخبارنمی سے پوچھا کہ اپنے سیاستدانوں کے بارے میں تم کیا کہتی ہے اس نے کہا ڈسگسٹنگ وہ تو نظام کا دباؤ ہے نا کہ وہ زیادہ کر بڑھ نہیں کر سکتے بات یہ ہے نماز شریف صاحب حد سے گزر گئے اس حد سے گزر گئے جس کے بعد بابسی نہیں ہوتی یہ ایسا آدمی ہے جس پہ قسمت نے بڑی مہربانیاں کی مگر وہ خود مہربان ہے وزیر اعلیٰ بنا تین دفعہ وزیر اعلیٰ بنا ہر دفعہ اس نے اپنے آپ کو خود بڑھ بات کیا ہم ہر دفعہ اس شخص نے میں بھی عجیب بہت عجیب ہوں ایسا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال بھی یعنی ہوش و حواس ہی ہے داکھ کا شعر ہے ہوش و حواس تاب و تباہ کھو چکے ہیں داکھ خود بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا جب آج میں اس حد کو پہن جاتا ہے دیکھیں یہ منت سماجت کرتا رہا دو تین اس کی بڑی غلطی ہیں ایک تو فوج جو ہے وہ سیول سروس کی طرح نہیں ہوتی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی دوسری پاکستان کی ایک خاص نویت ہے بلوچستان میں کچھ لوگ علیتگی پسند ہیں انہیں باہر سے مدد ملتی ہے سندھ میں کچھ علیتگی پسند ہیں تھوڑے سے ہیں مگر انہیں مدد ملتی دیر نظیر کے اس کے بے گناہی میں ماری گئی اور اس پہ جو سندھ میں آگ لگی تھی آپ کا خیالہ پیپل پارٹی کے بر کروں نے لگائی تھی ریلیویسٹیشنوں کو سرکاری بھی لگو نو سندھ انتہا پسندوں نے جن کے ایم آئی سکس سے مراسم تھے آئی سہی نے ٹریس بھی کر لیا تھا خاموش رہی مگر اس پر قبائلی پٹی میں ایسے لوگ ہیں ادھر افغانستان کا کلیم ہے کے پیپے پر یہ پشتہوں اکثریت کا علاقہ یہ ہمارا ہے بھئی کبھی تو محقوقت ہو افغانستان بھی تو کبھی حصہ تھا برے صغیر کا مغلوں کے دور میں اچھا پاکستان کو بلوچستان کو بچایا فوج نے کراچی میں داشتگردی اس نے ختم کی قبائلی علاقے کو آزاد کرایا سوات میں روز آئے دن مطلب یہ لوگ کو پھانسے دی جاتی تھی یہ فوج یہ فوج اس فوج کے خلاف لوگ اٹھیں گے ایسے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عقل گھاس چہرنے گئی ہے پہلے تو منت سماجت کرتے رہے بھائی کو بھیجتے رہے خوش آمد کی کہا نہیں شباز شریف نے کہ میرے ساتھ تو کیبنٹ میں ڈسکس ہوگی تھی وہ کیا ڈسکس ہوئی ہوگی میں اندازے سے آپ کو بتاتا ہوں میرے میں معلومات تو نہیں ہیں اگر عمران ہاں جیت جائے تو یہ صورت ہوگی اگر آپ جیت جائیں تو آپ بھی طرح مشورت کر لیجئے گا اور یہ کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی میں نہیں کہتا ہے الیکشن بلکل فیر ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی نفسیاتی تائد اسے حاصل تھی اسی لئے جنوبی پنجاب بلوچستان میں اور کچھ لوگ اور شامل ہوئے لیکن اگر پولنگ پہ دھاندلی ہوئی تھی بڑے پیمانے کی تو بستی پنجاب کی ان ڈویینوں میں جہاں واقعی یہ بہت زیادہ پاپلر تھی نونڈی گجرہ والا ڈویین اسلاباد ڈویین اور سب سے بڑھ کر لاہور ڈویین اس کی بیالیس میں سے تیتی سیٹے یہ کیسے جیت گئے دھاندلی کرنی تھی وہ تو عمران خان صاحب کو تو سوج بوجھ نہیں تھی ٹکٹ کیسے جاری کیے جاتے ہیں لیکن یہ کہ جو تم نے جیتے تھے 213 کے الیکشن دھاندلی کے الزام اس کے بار اور ایم کیوں نے تو ٹکا کے اس میں دھاندلی کی تھی پھر بھی عمران خان کو اکثریت نہیں ملی ایم کیوں ایم کو اور قابلی کو ساتھ ملا کے اس حکومت بنانی پڑی اچھا تم پہ بھی الزام تھا تمہیں پانچ سال پورے دیئے گئے پیپلز پارٹی پہ الزام تھا اس نے دیئی سندھ میں دوہزار آٹھونٹ ڈٹ کے دھاندلی کی تھی پولیس کی مدد سے بڑیروں کی مدد سے اب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیل ہے یہ شام بن جائے یہ لیبیا بن جائے یہ عراق بن جائے صرف آپ کے ایک پاو گوشت کے لیے صرف اس لیے کہ یا تو آپ کی صاحب زادی وزیراعظم بنے یعنی یہ ایک بلیک میلرز ایٹیچیوڈ ہے دیکھ نہ ہوگا فوج کس طرح رییکٹ کرتی ہے میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ تحمل اور موسیقی 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 موسیقی